عزیز طلبہ طلبہ محنت کمیابی کی کنجی ہے محنتی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے کمیابی کی منزلیں تیہ ہو سکتی ہیں آپ نے اپنا کام محنت سے توجہ سے اچھے انداز میں ساپ ستا کر کے سمجھ کے کرنا ہے تیسر کی بات کو توجہ سے گھر سے سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہوسکیں اب ہمارا جو پہلا سبجیکٹ ہے وہ ہے اس اسٹی کلاس فائیو اور اس کا پہلا قویسٹن ہے مختلف ضرائع بلاغ کے نام لکھیں تو اس کا انصر ہے ایم ضرائع بلاغ نمبر ایک ریڈیو نمبر دو ٹی وی نمبر تین اخبارات نمبر چار انٹرنیٹ اور نمبر پانچ رسالے اور کتابیں اگلا سوال ہے ماس میڈیا کو بیان کریں کوئی سی دو مثالے میں تو اس کا انصر ہے اس کا جواب ایسے ضرائع جن سے معلومات کی ایک بڑی مقدار امام تک پہنچ سکے ماس میڈیا کلاتا ہے اور اس میں نمبر ایک ریڈیو نمبر دو ٹی وی نمبر تین اخبارات نمبر چار انٹرنیٹ نمبر پانچ رسالے اور کتابیں ماس میڈیا کی مثالیں ہیں آگلا قویسٹن سبق میں بتائے گئے معلومات کہ مختلف ضرائع کے فوائد اور نقصانات لکھیں تو اس کا جواب ہے فوائد معلومات تک تیز ترین رسائی ممکن ہے معلومات کی جل ترسیل ہوتی ہے عام فرد کی رسائی آسان ہو گئی ہے اور اس کے نقصانات کہیں نقصانات اس کے یہ ہیں کہ جرائم پیشہ جرائم پیشہ افراد کی تمام معلومات تک رسائی نقصانات ہو گئی ہے ذاتی معلومات محفوظ نہیں ہیں سوشل میڈیا ان معلومات کو غلط استعمال کر کے عوام کو گمراہ کر سکتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں ابلاغ کا کون تذریعہ سب سے زیادہ موضوع ہے اس کا جواب ہے انٹرنیٹ ذرائے ابلاغ کا سب سے مفید ذریعہ ہے دنیا کی ہر مشکل کا حال اور اس کے تعلق انفارمیشن انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہے تو اس کے مطلق ہے یہ تعلق نہیں ہے اس کے بعد سوال ہے سوشل میڈیا کیا ہے اور ماس میڈیا سے کیسے مختلف ہیں تو اس کا انصر ہے سوشل میڈیا میڈیا کا مجموع ہے اس پر تمام طرح کے میڈیا کی معلومات اس طرح ہے بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ یہ ماس میڈیا کی ترقیات شکل ہے جبکہ ریڈیو ٹی وی اخبارات انٹرنیٹ رسالے اور کتابیں ممکن ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سبجیک ہے سائنس کلاس تیت تو دیفعی ریپرودیکشن انپلانٹس اس کا انصر ہے دی بیولوجیکل میتھڈ انویچ افترین اس پردیوچنس اس پردیوچنس اس پردیوچنس اس پردیوچنس اگلا قیسٹنس سائنس کلاس تیت ایکسپین دیفرنس بیتین سیکسول اینسیکسول ریپرودیکشن انپلانٹس یہ کسر ہے سیکسولپیشن اپنی دیوچنس inim Hammpp سکید سکبار سکید اس crew سگید ی ڈی 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 ڈ convenience اس کیا ساتھا۔ tube, bulbs and tubes اس کے بعد next question ہے یہ فلندب لینک سے تو اس کو سکپ کر لیتے ہیں اس کے بعد next question ہے what is pollution اس کا انصر ہے the introduction of harmful substances into the environment due to human activities is called pollution اس کے بعد next question science class 5 name 3 types of pollution and explain causes is cancer there are 3 types of pollution number 1 water pollution in which water becomes harmful number 2 air pollution in which air becomes harmful and number 3 land pollution in which land becomes polluted next question science class 5 what is the effect of water, air and land pollution on the environment is cancer water pollution this kind of pollution is dangerous for all living organisms it is also very dangerous for aquatic life and their growth land pollution this kind of pollution makes the land harmful for the living beings it is harmful for all kind of life on earth and air pollution the air becomes polluted with polluted with and this is also harmful next question what is the effect of burning fossil fuels on the emission of greenhouse gases in the air so this concern science class 5 the burning of fossil fuels add carbon monoxide CO and carbon dioxide in the atmosphere it stops the extra heat on earth it causes the thinning of ozone layer and green off effects next question what measures should be taken to reduce non-biodegradable materials so this concern science class 5 we should stop the use of plastic we should recycle and reuse the glass bottles and glass made things we should reuse and recycle to make these things in useful materials this question now the subject English class 5 the first question who is speaker in this poem this concern a handicapped person is speaker in the poem he speaks about his disability and compares himself to the able persons next question English class 5 what do other people think with disability should do which lines tell us this this concern people think that disabled persons should not participate in hard life they are unable to do they should sit idle like